اسلام علیکم میں عمد حد سمرو آج دفتر پہنچا معمول کے مطابق دوپہر کو اور آکر ٹی وی آن کیا تو خبر چل رہی تھی اختر جان مینگل صاحب نے استفاہ دے دیا قومی سیمیلی سے استفاہ دیا کیوں اگر دیکھا جائے ایمینے ہیں ان کا استفاہ ایمینے آتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں استفاہ دے کر چلے جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن جو بلوچستان کے حالات چل رہے ہیں اور جو میرے پاس کچھ معلومات تھی بلوچستان کے حوالے سے اور جو کوششیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں امن امان قائم کرنے کے لیے یا وہ جو انسرجنٹس ہے یا وہ لوگ جو الہدی پسند ہے وہ لوگ جو بلوچ عوام کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جو بلوچ عوام کو آئین اور قانون سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے متعلق جو معلومات ہمارے تک آتی ہیں وہ معلومات کو اگر نظر میں رکھیں اور پھر یہ خبر جب دیکھیں کہ اختر میگل بھی استفادے کر مایوس ہو کر اس نے اسلام آباد سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک جھٹکہ ہے ایک زلزلہ ہے جو بلوچستان سے ریاست پاکستان کے لیے مجھے آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے چند بڑے نامر سیاست دان رہ گئے ہیں بلوچستان میں جو تمام تر گریوینسز کے باوجود پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور ریاست کے ساتھ وفادار ظاہر ہے لیکن اپنے لوگوں کے اپنے عوام کی حقوقی بات کرتے ہیں اور یہ تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ اگر اختر میگل کہے یا کوئی اور نیشنلسٹ یا کوئی اور سیاست دان کہے کہ جی میرے حلقیہ میرے عوام کی حقوق جو ہے وہ مجھے چاہیے لوگ ملتقی بھی اس لیے ہوتے ہیں سیاست بھی اس لیے کرتے ہیں تو میگل صاحب کا جو استفعہ ہے وہ جب میں نے خبر سنی اور پھر ان کے جو گفتگو تھی جب وہ میں نے سنی تو پھر کافی ساری چیزیں میرے ذہن میں آگئیں کیونکہ اختر جان میگل صاحب کا جو ظلہ ہے وہ میرا پڑوسی ظلہ ہے ان کا آبائی علاقہ تو بہت دور ہے لیکن خوزدار ہمارے کھیر سر میں دادو کے ساتھ ساتھ بچپن سے ملوچستان سے لوگوں کو اونٹوں پر گدھوں پر پیش وہ جس سے بان بنتا ہے وہ لے آ کر اور پھر اپنے مریض بھی گدھوں پر اور کیا کہتے ہیں اونٹوں پر لاز کر ہمارے تحصیل اسپطال میں یا دادو کے اسپطال میں لاتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ وہاں پر تو انسان کے لیے زندگی ہی نہیں ہے اور آج بھی نہیں ہے ملوچستان کی خوزدار کے علاقے جتنے بھی پہاڑی ایری آزم آگے پسماندہ ہیں پتھر کے زمانے میں وہ رہتے ہیں تو جب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے اور اس کے اوپر پھر ان پر بجائے ان کی بات سننے کے ان کے متعلق پر بریفنگز بنائی جائیں کہا جائے کہ جناب یہ تو فلاں ہیں یہ تو فلاں ہیں بھی بات تو سنیں اور اختر مہنگل ہو اکبر بکٹی نواب اکبر بکٹی پاکستان کی ریاست کے ساتھ سب سے پہلی وفاداری روڑی دکھائی تھی وہ گورنر بنے وہاں کے وزیر اعلی بنے اور پھر فائنلی وہ بھی اس طرح بھی چل پڑے نا تو کہی نہ کہی تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بطور ریاست بطور حکومت یا بطور ایک جو سیاسی عمل ہے اس میں کوئی کمی کوتہ ہی تو ہماری طرح سے نہیں ہو رہی ہو رہی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں نا صدر آچوالی زرداری صاحب نے آغاز حکوم کے ملوچستان کیا تھا دوہزار آٹھ میں اور انہوں نے ملوچ عوام سے معافی مانگی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور بطور صدر پاکستان باہر صدر پاکستان وہ معافی مانگ سکتے تھے تو انہوں نے معافی مانگی ملوچ عوام سے اب خیر اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں مانگنی چاہیے تھی اب صدر آسف علی زرداری ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہوئے بطور صدر بھی کہہ چکے ہوئے اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے صدر کے طور پر بھی وہی بات کہہ چکے ہوئے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بامو کو نہیں پتا کہ کوئٹہ کے حالات کیا ہیں اور کوئٹہ کچھ کیا چاہیے لصبیلہ کے متعلق وہ نہیں سوچ سکتا وہ وہاں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے ورڈ اتھل خزدار پشین چمن اور لورالائی کے متعلق اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں لیکن وہ بزد ہے کہ پالیسی میں نے بنانی ہے فیصلہ میں نے کرتا ہے ہمارے پاکستان کے جو سب سے بہترین بیوروکریٹ رہے ہیں ابھی حکومت کا حصہ ہے کسی نہ کسی شکل میں فواد صاحب کبھی اس کو بھی کوئی سن لیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے بامو جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے میں غلط فیصلے کرواتے ہیں اب بھی غلط بریفنگیں ہیں اور اس کے بنیاد پر لوگوں کو کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے اختر میگل پہلی بار مایوس نے ہی ہوئے اس سے پہلے بھی چند سال پہلے اختر میگل سناولہ بلوچ اور دوسرے جو ہیں وہ اسلام آباد آئے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں سنیں آج جو اختر جان میگل کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہاتھوں سے جا رہا ہے میگل صاحب کہتے ہیں بلوچستان ہاتھوں سے جا چکا ہوا ہے حالانکہ اس طرح نہ ہو بلوچستان پاکستان کے ساتھ ہی رہے اور رہنا چاہیے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایک سیاستدان جو کہتا ہے کہ میں ریاست پاکستان کا وفادار ہوں میں ان کے تیلکشن لڑکے آیا ہوں میری بات سنو بات نہیں سنتے ملٹنسی چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو یا چاہے وہ کسی قوم کی الہدگی کے نام پر ہو اس ملٹنسی کے بیچ میں وہ بہتدل لبرل اور پولٹیکل کلاس ہوتی ہے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنا چاہتی ہے کیونکہ عوام اس کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں اس سیاستدان کے ساتھ ہوتے ہیں اختر مہنگل ہو یا بلوچستان کے ہمارے دوسرے سیاستدان ہو بے شک وہ سرفراز بکٹی صاحب ہو بے شک وہ اپنے انوارلوک کاکر صاحب ہو بے شک وہ جام کمال ہو سناؤلہ زہری صاحب ہو سناؤلہ بلوچ صاحب ہو ڈاکٹر مالک بلوچ جتنے بھی سیاستدان یہ ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف لڑنے اور لوگوں کو مارنے یا دہشتگردی کرنے والا جو الیمنٹ ہے ان کے اور عوام کے درمیان دیوار ہے کیونکہ لوگ ان سے جڑے ہوئے لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور اگر ہم بتاؤ ریاست ان کی بات نہیں سنیں گے وہ دیوار بیچ میں سے ہٹ جائے گی بلوچ صاحب میں پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کے گسے کو تھنڈا بھی کرتے ہیں اہوان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے کچھ اپنا ریلیف کہلے یا لوگوں کے حقوق تھوڑا بہت لوگوں کو لے کر بھی دیتے ہیں تو لوگ تھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر جب یہ مایوس ہی کہا ہے جو اختر ونگل نے اعلان اظہار کیا ہے وہ نے کہا کہ میں تو ریاست سے صدر سے وزیراعظم سے مایوس ہو گیا ہوں آپ سوچیں کہ اس کا کتنا خطرناک انجام ہوگا آپ نے بات نہیں کرنے دی قومی سے بھی اپنے نہیں سننی آپ کی بات بات تو کرنے دیتے بات سنتے ان کی ان کو جواب دیتے ان کو قائل کرتے اب وہ خالیات کو اٹھا جائیں گے خالیات خوددار چلے جائیں گے اپنے گاؤں جا کر بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ جو ان کو کہتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو بار بار کہا ہے میں میں نے پہلے بھی کچھ گزارش کی رہا کہ ہمارا علاقہ خوددار اور دادو ایک ہی پہاڑ ہے بیچ میں کھیر تر سلسلہ تو وہاں کے حالات کا بہتر اندازہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں وہاں کے لوگوں کے جذبات کیا ہیں وہاں اگر کوئی پاکستان کی سیاست کرتا ہے بے شک وہ کوم پرس بن کر ہی تو وہ ان کا حوصلہ ہے کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں مطلب بہرحال اب میں اختر ویگل صاحب کی جو بات ہے وہ بات کرتا ہوں اس کے بعد پھر کچھ اور باتیں کر لیتے ویگل صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں پریس کانفرنس کی ہے محمود خانہ چکزی صاحب کے ساتھ ایک تو بات وہی ہے کہ جی میں بلوچتان پر مسائل پر بات کرنا چاہتا تھا مجھے بات نہیں کرنے دی کہتے ہیں کہ بلوچتان ہاتھ سے نکل رہا ہے میں کہتا ہوں بلوچتان ہاتھ سے نکل چکا ہے بلوچتان میں بہت سے لوگوں کا خون بیٹھ چکا اس مسئلے پر سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے اس مسئلے پر ایک اتلاس بلانا چاہیے تھا جس میں اس مسئلے پر بات ہوتی یعنی ایک پولیٹیکل وائس ہے جو کہتا ہے مذاکرات کے ذریعے بیٹھ جائیں ہم آپس میں بیٹھ جائیں یہ کبھی نہیں کہہ رہے ہیں ملیٹنٹس کو بٹھا دیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپس میں تو بیٹھ جائیں نا اور وہ ملیٹنٹس جن کے ساتھ آپ نے ایک بار مذاکرات کر کے دیکھ لیے دوسری بار کیے تیسری بار کیے بار بار مذاکرات کے باوجود وہ وہی دہشتگردی کر رہے ہیں وہی وارداتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا جواز نہیں ہے ریاست ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرے جیسے کسی دہشتگرد کے ساتھ جیل کیا جاتا ہے کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں لیکن ان دونوں معاملات کو اگر ہم گھنڈ مڈ کر کے چلیں گے ہم نقصان اٹھائیں گے نقصان اٹھائیا ہم نے اکبر بگٹی والا اور اس کے بعد صرف تک ملوش نہیں سمجھنے میں آ رہا اس سے پہلے بھی اچھے حالات نہیں تھے لیکن اس کے بعد حالات بگڑ گئے تو وہ بات چیز کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ان کے لئے تو جب ان کے لئے اسپیس نہیں ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اس مسئلے پر بات چروی کی تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے میری بات تو اب بلیک آؤٹ کا عالم دیکھیں کتنی خبریں آپ دیکھتے ہوگے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ جی پاکستان واش آؤٹ ہو گیا بھائی بلوچستان واش آؤٹ ہو گیا ہوا ہے سلابوں میں کتنا اس کو ہم بطور حکومت بطور صحافت بطور سماج کتنا ایک ہماری نظر ہے بلوچستان میں تو پتہ ہی نہیں ہوں یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جیسے میں نے گزارش کی نا کہ میرا پڑوس ہے بلوچستان میں مدینہ لے جس کو نئے کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں یہ جو کو سلمان سے بھی آتی ہیں روت کو ہی ہیں اس کو کہتے ہیں بلوچستان میں لوگوں کے پاس گاؤں نہیں ہیں گھر نہیں ہیں سوائے چند شہروں کے وہ لوگ جب پانی نہیں ہوتا ان کے پاس تو وہ ندی کے کنارے آ کر اپنے گھر بسا لیتے ہیں اور ندی کے اندر کوئے بنا کر وہاں سے پانی پیتے ہیں گھر کیا بساتے ہیں جھوپنیاں بناتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں رات کو سوئے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی نئے آگئی ندی آگئی اور ندی بہا کے لے گئی سب کو جو بچے جو بچے باقی سارے اس میں بہ گئے آپ کو پتا نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا پلیک آؤٹ ہے منگلہ دیش سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا واش آؤٹ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن وہاں پورا کب پورا انفرسٹرکچر ابھی ان برساتوں میں تباہ ہو گیا ہوا ہے آپ کو ایک آدھی خبر دو تین منٹ کی کوئی خبر آ جائے گی بات ختم ہو جائے گی اتنا اگنور کیا ہوا ہے ریاست حکومت کو چھوڑ دیں ہم سماج کی میں بات کر رہا ہوں ابھی بتا ہی نہیں وہاں کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے میں سنا نہیں جاتا میری باتوں پر اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ میری باتیں تحمل سے سنیں اگر پھر بھی میری باتیں غلط لگے تو مجھے سزا دیں مجھے قبول ہے مجھے بے شک پارلیمنٹ کے باہر انکاؤنٹر کر دیں یا مار دیں لیکن بات تو سنیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بات نہیں سنتا یہاں پر لوگ اپنے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بولنے دیا جاتا آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق بات کرے گا ان سے بات کریں گے کیا اسیمبلی آئین کے مطابق نہیں ہم تو اسیمبلی میں بات کر رہے تھے ہمیں اسیمبلی میں بات نہیں کرنے دیتے ہیں اصل بات یہ ہے اسیمبلی کے اندر وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں کیونکہ دوسرا راستہ بڑا خطرنا ہے وہاں جتنی تلخبات کریں گے وہ آئین کے دائرے میں رہ کر کریں گے اس سے پائے نکل کر کریں گے وہ زیادہ خطرنا ہوگی تو آپ بخار کیوں نہیں لے لیتے ہیں موت کی طرف کیوں جا رہے ہیں بات تو سادہ سی ہے نا ہمارا فوک وزنم ہوتا ہے بخار لے کر موت سے تو بچو نا پھر کم گھٹا کھاؤ یا اس میں نقصان کیا تھا کہ اگر میگل صاحب بات کر لیتے ہیں یا ان کو انگیج کر لیتے ہیں نقصان کیا ہے میں حکومت کی بات کر رہا ہوں شاہبا شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کے اتحاد ہی رہے ہیں اختر میگل بلوچستان میں ان کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے تھوڑا سا میں کیونکہ تاریخ کا تعلق میں نے کچھ تاریخ ریپورٹ بھی کی ہے خود ایک بنا تھا اتحاد اے پی ڈی ایم اے پی ڈی ایم بنا تھا لندن میں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں پی بلس پارٹی اس اتحاد میں نہیں شامل ہوئی تھی کیونکہ وہ اتحاد الیکشن کا بائک آٹ کرنا چاہتا تھا اور ایم کی ایم سے ہاتھ نے ملانے سے گولو نے نکار کر دیا تھا تو پی بلس پارٹی نے نکار کر دیا تھا محترمہ نے کہا تھا کہ ہم اس طرح دیوارے نہیں کھڑی کریں گے انتخابات میں جائیں گے پھر یہ ہوا کہ قاضی حسین احمد صاحب نواز شریف صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب تیرے میں چودوے کھلاڑی تھے ریلو کٹے تھے انہوں نے بائک آٹ کا فیصلہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے مطمئن بھٹو شہید نے ان کو سمجھایا کہ سازش گیا ہے کہ بڑی سیاسی قوتوں کو باہر کرو بونوں کو لے آؤ اگر آپ الیکشن کا بائک آٹ کرو گے پھر آپ کی واپسی نہیں ہوگی پھر سیاست پر کوئی اور مونے آ جائیں گے نواز شریف صاحب کو بات سمجھ آ گئی تھی اور نواز شریف صاحب نے بائک آٹ کا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا عمران خان صاحب تک ان کو تانے دیتے میں کئی بار اپنی اور نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں اس معاملے پر لیکن ایک چیز ہوئی کہ جی وہ بلوچستان کے جو نیشنلس تھے چاہے وہ پشتون نیشنلس تھے چاہے بلوچ نیشنلس تھے وہ اپی ڈی ایم کے اس بادے کے تحت انتخابات کا بائک آٹ کر گئے دوہزار آٹھ کو بلوچستان میں بونے آ گئے اور اب تک بلوچستان جو ہے وہ حقیقی لیڈرشپ سے بہت حد تک دور ہے بہت حد تک یہ بات بہت سو کو نہ بری بھی لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے وہ ایک سازش تھی اور اس سازش میں جماعت اسلامی ہو عمران خان ہو جو بھی تھے اس میں ملویس ہو سارے کے سارے یہ جی انتخابات کا بائک آٹ کرنا ہے نقصان ہو گیا تھا تو جب آپ وہاں کے جو بڑی آوازیں ہیں جو آئین اور کانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنا چاہتے ان کو دور کرو گے تو اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوگا ہمارے ملک کو ہوگا اور اس سے الہنگی پسندی اسکریت پسندی جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو اختر میگل صاحب کو دور بچانے دیں اختر میگل ہو یا جو بھی ہو جو آئین اور آئین کے دائرے میں رہ کر جو ابھی تک سیاست کر رہے ہیں ان کو اپنے پاس لائیں تاکہ وہ اپنی لوگوں میں جا کر سینہ تانکر کہہ سکیں کہ بھئی ریاست ہمارے ساتھ ہے ریاست ہماری بات سن رہی ہے ورنہ ظاہر ہے پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر زلزلہ ہوگا پھر بلوچستان کے اندر سے اللہ نہ کریں اب تک ہی لیکن نہیں اللہ حافظ